اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مختصر حمد و صلاة توباد زیوکار موزد سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو قرآن مجید دی جڑی آیت کریمہ تولے سامنے پڑیم سورة الانبیاء دی آیت کریمہ اس آیت کریمہ دے ترجمت غور فرماؤ اللہ تبارک و تعالی فرمینن لقد انزلنا الیکم کتابا البتہ تحقیق اساں اتاریے نازل کیتی سے توڑی طرف ایک ایسی کتاب ایک ایسی کتاب اساں توڑی طرف نازل کیتی سے فی ہی زکروکم جڑی کتاب ایسی توڑا زکر ہے افلاتا کے لون کیا تو آپ کو سمجھ نہیں اندی کہ این کتاب ایسی توڑا زکر ہے ایک بہت بڑے تابی گزرین جنہ دا نا ہی حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک نمار قرآن مجید دی تلاوت کرنے پیان اے آیت کریمہ انہ دے ذہنے چاہیے کہ ایساں ایک ایسی کتاب توڑے وستے اتاری سے جڑی کتاب ہے جتوڑا زکر ہے کئی کو مخاطب کیتے اللہ نے تمام لوگیں کو جڑے کتاب پڑھ دے پن قرآن باغ دی جڑے بھی تلاوت کرنے پن جڑے بھی مسلمان ہیں جڑے بھی ایمان دے داوے دارا رب سائیے کو مخاطب ہے کہ ایساں ایک ایسی کتاب توڑے وستے اتاری سے جہند ویچ توڑا زکر ہے بلاب چورٹے آدھے نا زکر ہے جہند اندر توڑا زکر ہے ڈیرہ غزی خان آدھے نا زکر ہے توساں ملازمیں نا زکر ہے توساں دکانداریں نا زکر ہے توساں کاروباریں نا زکر ہے توساں نوابیں نا زکر ہے فی ہی ذکر روکو والاللہ فرمے دے افلاتا کہ لو ان کے آجامی تو کوئی اکو اکل نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اے آیت کریمہ حضرت آنف بن قیز دے جڑو لے دماغ چاہیے انہیں آئے کہ بھئی کیوں نہ قرآن مجید کو کھولوں تو چیک کروں دیکھوں سادہ ذکر کی تھا ہے اساں اپنا ذکر تلاش کروں اللہ جو قرآن چاہ دے کہ توادہ قرآن کیا ہے ذکر ہے میں ذرا قرآن پاک کو چیک کر ہاں دیکھا کہ میدہ ذکر کی تھا ہے میں اپنے آپ کو قرآن ہی چھو تلاش کروں قرآن تو علیہ سالے باستے سارے باستے ہدایت نظریہ ہے نا بھلا اللہ آ دے کہ اساں تو علیہ قرآن ہی چھو ذکر بھی کی تھے حضرت احنف میں کہے سادن میں بڑا پریشان تھی ہاں کہ قرآن پاک چاہتے میں چاہ کے تلاش کرنے شروع کردے تمہیں کہکوں اپنے آپ کو میں قرآن پاک چاہ اپنے آپ کو تلاش کرنے پڑے گیا اچانک میرے سامنے ایک آیت گزریہ سورت ازار یاد دی وہ آیت کریئے کانو کلیلم من اللیل کانو کلیلم من اللیل ما یحجاؤن وَبِلْأَسَحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْ بَالِهِمْ دی باہر گائے چاہ مافی مندرین تے آپنے محالے چاہ منگنا جین دا ویحاک رکھ دین تے جیڑے نہیں منگ دین انہ دا ویحاک رکھ دین حضرت اے آنف بین کئیس آدین جیڑے والے اے آیات کریمہ پڑھیم جی اچھا میں آپنا ذکر تلاش کرنا پیامے تے اے جیڑے والے آیت پڑھیم اندر ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جیڑے رات کو گھاٹا سمدن تے استغفار زیادہ کرنن تے آپنے مالج منگنا لینہ بھی حق رکھ دن تے بغیر منگنا لینہ بھی حق رکھ دن تھوڑا ہی نا آواز کھول دو تے والا آدن میں جی چھم کے ملہ اندیچ ذکر کہنی میں رات دا ستا پی آ رہاں گا تے میں استغفار ہی گھاٹ کرنا اندیچ ملہ ذکر نہیں پڑھ جئے پڑھ جئے جیڑے والے قرآن کریم دا ایک بیا مقام میرے سامنے آئے اوکڑا مقام آئی اللہ تعالیٰ فرمی دے تتجافہ جنوب ہم ان المزاج یدون رباہم خوفاں وطمہ ومن ما رزقناہم ینفقون ایسے لوگ بھی انجڑے اپنے بستریں کے رات علیدہ تھی میں تے اللہ تبارک وطالہ کچھ سابن دے رہے میں خوف دی حالہ تے چھ تے امید دی حالہ تے چھ تے جیڑا رزق میں دیتے انے کون دے ویچو خارج کرن آنف بن کہے سادن ان دے ویچو میں نمی میں نہ خارج کرن آنا میں رات دا بستریں کے علیدہ تھی نا اپنا ذکر گولا ایمیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں قرآن کریم دیئے کبھی آیت کریمہ آگئی ہے او آیت کریمہ کریئی ہے یبیتون لربہم سجدوں و قیامہ اللہ کریم فرمے دے مرے یوجیں بندوین جڑے رات دا سجدے دے اندر گزار دے یا قیام دی حالت گزار دے حضرت احنب بن قیسادن مائنے ویچے ویشامل کھین میں ایمیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں قرآن کریم دیئے کبھی آیت کریمہ سامنے آگئی ہے ینفقونا فی السرر والزرر والقازمین الغیز والعافینا ننناس واللہ یو حب المحسنین حضرت احنب بن قیسادن جڑے ویلے این آیت کریمہ تے پہنچا اینہ ترجمہ کیا ہے او لوگ جڑے تنگیے چکھار چکرین او لوگ جڑے خوشحالیے چکھار چکرین او لوگ جڑے غصہ پیوین او لوگ جڑے لوگیں کو معاف کرن انجھے لوگیں دے نال اللہ محبت کرن سورة علیہ عمران آخن لگن میں بڑا غور کی تے میں نٹھے این آیت ہے جی میں جا زکر کھینی کتنا نیک لوگن ہے آجن میں بڑی کوشش بیٹھا کرنا اپنے آپ کو قرآن ہی چھو گلے نہ بیٹھا ہمیں چوتھی آیت تو آلے سامنے پڑھ دا بیا تے نال ترجمہ بیٹھا کرنا تاکہ تو اگر سمیں جاوے آخن لگن میں نٹھے این آیت ہے جی میں کھین میں ولائے میں پڑھ جائیں پڑھ جائیں پڑھ جائیں حکایت بھی سامنے یہ سورة العاشر دی وہ آیت ہے آئی اللہ فرمین دے وَاِيُنْ سِرُونَ عَلَا آنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَا وَمَنْ يُوْقَ شُوْحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ یو جن لوگ جن اپنی بکھ دے او تے بے کو ترجید آپ بکھ رائے وین پر بینے دی فکر کر یو جن لوگ جن بخیلی کے بچے ہوئے تے یہ لوگ جن کامیاب حضرت آنف بین کہ سادر میں بڑا غور کی تے میں لٹھے ہی آیا تے جی میں لا ذکر کہن یہ صفت میرے اندر نہیں والی میں میں گلیندہ بے ٹھامی گلیندہ بے ٹھامی اچانک قرآن پاک دی حکایت کریم آئی جڑی سورت و شورہ دی آیت کریم آئی اللہ کریم فرمے دے یجتن بونک بائر الاسم والفواہشا وَإِذَا مَا غَذِبُمْ يَغْفِرُونَ ایو جے لوگ جڑے کبیرہ گناہ کرن تے فہاشی اللہ کم کرن تے اللہ فرمے دے ایو جے لوگ بین جڑے بلے غصہ آوے والغصے دے وچے لوگیں کو معاف کرن آکھن لگن اے جڑے بلے ذکر تھے میں ہے کہ اللہ میں کوئی نے لوگیں کے بچاوے جڑے کبیرہ گناہ کرن تے فہاشی کرن اللہ انہیں کو لوگ بچاوے جڑے بڑے بڑے گناہ میں کن آکھن لگن جڑے بلے اے آیات کریم آئی ہیں یجتن بونک بائر الاسم والفواہش ایو جے لوگ انہیں جڑے کبیرہ گناہ کے بچ دن تے فہاشی کے بچ دن تے جڑے بلے غصہ آوے تے معاف کرن میں سوچے میں کہ ہی آیات چی میں را ذکر کہن میں کبیرہ گناہ میں کے بھی نمی بچ دا تے میں لوگیں کو معافی نمی کرن آدھن ایوہ ہی میں ذکر میں پڑھ دا کوشش بیٹھا کرن جو آپ نے آپ کو تلاش کرن قرآن جو آدھے کے اسائیس کی کتاب دیتی ہے جہن دے جتو آدھا ذکر ہے آنف بن قیس آدھن میں گولے میں بیٹھا جتی آئیتا انہیں دے سامنے آئین وہ میں تو آدھے سامنے پڑھے جیڑی آئیت پڑھ دیں آدھن آدھن ہی آئیتا مائیتا کوئی نمی مئی آئیت گولے نم آدھن ہی دے جمائی کائن میں یہ تا کوئی نیک لوگیں نہ تذکر ہے بی آئیت بی آئیت ہی میں پڑھ جائیں پڑھ جائیں آدھن جیڑے ولے والئین آئیتے آیا واللزین استجابوا لے ربهم ایو جہن لوگ جیڑے رب دے ساد دا جواب دے نن وآکام صلات تے نمازہ قائم کرن وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمْمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ جیڑے لوگیں جڑے مشورہ بھی کریں دا نا خارچ بھی کریں دا نا آدھن مائی اکھے مائی نویج گائن میں نہ مائی کرے کہیں نال مشورہ کریں نا نہ مائی خارچ کریں نا تے نا نمازیں دی پا بندی ہے تے ہی میں مائی بڑا تلاش بیٹھا کریں نا اور تُسا آپ ہی گناہے فجر دے درسج فجر فجر نال تو کتی آیات سنا چکاں قرآن دیا قرآن اچھا اللہ دے ایسی کتاب نادل کی تھی ہم جہن دے اندر قیندہ ذکر ہے بولو قیندہ ذکر ہے ذرا اے اہنف بن قیس دی سارچ انہ دا ذوق تے انہ دی تحقیق تے غور کرو حدن مائی ورکے والے نا بیٹھا ہمیں تے اچانک ایک بھی مقام صورتہ صافات دا میرے سامنے آگئے اوکڑ ہے ایہو جن لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ دا آکھیا بن جے تے آکڑ کرن دن تکبر کرن دن تے آدھن اسا اپنے پیو ڈالے دے خدا چھوڑ دے ہوں آدھن جڑے والے آیا تاہیے میں ڈار گیاں میں کہا اللہ آئیں جہاں کنے بچا نہیں والی میں پڑھ جائیں پڑھ جائیں ایک بھی آیا تھا یہ سورہ زمور دی ازا زکر اللہ وحدہ شمہ عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرا وا ازا زکر اللہ زین من دونی ہی ازا ہم یستب شرون ایہو جن لوگ ہیں جنہیں دے سامنے اللہ وحدہ اولہ شریک دا ذکر کی تا بنے اللہ دے انہیں دے ہاں سوڑ تھی ون پائے ویندن وہ آخرت ایمان نہیں رکھ دے حضرت آنب ان کے سادن میں درگیوں میں کہ اللہ میں کوئی نہ لوگاں کے بچا میں اگو تے ٹوریاں تے گبیا مقام صورت مدسر دا سامنے آگئے لم ناکو من المسلین ولم ناکو نتئم المسکین وکننا نخوز مال خائزین وکننا نقذب بیوم الدین عطا عطان الیقین اللہ دے جڑے ولے جنتی جہن میں کے سوال کرے سن ما صلقا کم فی سکر کیوں پہ سڑ دے ہو جہن نمیچ اے جواب دے سن نمازان کہنا پڑ دے آسے مسکینے کو کھانا کہنا کھویں دے آسے تے اسہمولا کیا کریں دے آسے مزاق کرنا لینال مزاق کریں دے آسے تے قیامت دے دیندہ انکار کریں دے آسے عطا کہ موت آگئی ہے قیامت آگئی ہے عطان مائے کے اللہ ہم بھائی کوئی نے لوگیں کے بچا جیڑے چنگائی آلے لوگ ہن انہیں دے بارے بیٹھے آدھے ہیں ماں انہیں اسکین میں جیڑے ہن برائی آلے لوگ انہیں کینے مافی بیٹھے مگدن اللہ مائے کو بچا میں آکھن لگے ہیں ماں انہیں بڑی کوشش کیتی ہے بڑی کوشش کیتی ہے قرآن دے ور کے ولے اندھا رہ گیاں انہوں نے در امرو رکھا ہے قرآن دے ور کے ولے اندھا رہ گیاں کتھائیں نماز دا زکیر آئی کتھائیں حیات دا زکیر آئی کتھائیں کبیرہ گناہ کے بچان دا زکیر آئی ماں انہیں کیتاں تھی سکتاں تے کتھائیں کیڑا زکیر کتھائیں کیڑا زکیر آکھن لگے ہیں ایک آخری چھ آیت میرے سامنے آئی ہیں اوہ آیت تو اکو میں سناوانا چاہنا اوہ آیت کیڑی آئی حضرت انہ بن قیسہ دن اوہ آیت آئی و آخرون اعترفوا بزنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا اصلہ ایتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم ایسی آیت کریمہ میرے ذہن چاہئے ہیں اوہ آئیت دا مطلب ہے ایکو جہیو جہن لوگ وین جڑے اپنے گناہ میں دا اقرار و دے کرن اپنے گناہ کر کے منی و دن ہاری منی و دن شرمندہ تھے و دن گناہ کر کے اپنے سیر سٹی و دن تے انہ دے جڑے امالین اور رلی ملین چنگایاں وی انہ دے و چہین تے باز دفعہ غلطیاں وی انہ دے و چہ آوین جڑے بلے غلطیاں ونجے و تا اللہ دی باہر گاوے چاہ کے رومن لگویں تے توبہ کرن لگویں تے آدن ان اللہ غفورن رحیم اللہ تُو نے اگر ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے حضرت آنف بن کہے سا دن بار بار قرآن کریم دے ورکے کھلیں دا رہ گیاں مگرہ ذکر کی تھا ہی نہیں لبیا جڑے و لئے سورت توبندی آیا تے کریمہ تے آیاں اللہ جڑی آیا تے چاہ دے یوجن لوگن جڑے اپنے گناہ مادہ اقرار کی تی ودن تے میری بار گائچ سجد کر کے روکے توبند کرن حضرت آنف روکے اچھی آواز چاہ کھڑ گئے وے آنفہ لگدائی میں جی میں ہی آیا تے چاہ دے ذکر رو ہے امید ہے تو کس میں جا گئی اسی میں کیا کھڑ چاہنا وے آنفہ لگدائی میں جی میں آیا تے کریمہ چاہ تے ڈا ذکروں وے تے جڑے وے لے آیا تے کریمہ آئیے حضرت آنفہ ان کے سروں من لگن یعنی اللہ دے تو آڈا ذکر ہی کتاب چاہ اوہ اوہ سگھ دے تو شرابیوں میں تتا ہمی تے ڈا ذکر ایندے اندر جواریوں میں تے ڈا ذکر اوہ سگھ دے تو بدکاروں میں تتا ہمی تے ڈا ذکر ایندے اندر سود خور ایندہ اندہ اندر اللہ پاک نے مشرک ایندہ بھی ذکر کیتا اوہ سگھ دے شرک کرنہوں میں اندہ بھی تے ڈا اندہ اندر ذکر اندہ اندر نماز ایندہ ایندہ روزہ حاج ایندہ بھی زکر تسبیح کرن ایندہ بھی زکر عبادت گزار ایندہ بھی زکر جو میں حضرت احنب دن کیس نے قرآن چا اپنے آپ کو تلاش کی تھا اللہ دے ہر کوئی قرآن چا اپنے آپ کو تلاش کرے جڑا جڑے زمرے وے چھو سی اوہ اندن عالم معاملہ کی تا وے سی حضرت ایندہ فادن میں گناہ گار ویاں اپنے گناہ میں دا اقرار وی کرن تیمے پڑھتا بے ڈھامی تی آیت کریم آئیے وملم یطب فا اولائے کا او مظالمون اللہ دے یو جن لوگ جڑے توبہ نہ کرن او ایمین جی میں ظالم حضرت آن او بین کہ ساد پوری دنیا دے دو کی سمد تب گئن جڑے این آیت چین نو کی سمد تب کے گئے ایک او جڑے ظالم ایک او جڑے توبہ لین حضرت آن فاد اللہ ظالم کے بچا توبہ کرن آج شامل فرما نو تب کہن یا توبہ کرن ولی جتنا بھی غلطیاں تھی معصوم تصرف نبی دی ذات اصلا جتنا بھی زالم زالم دے بھی جو کچھ او لوگ جڑے توبہ کرن اللہ دے لوت تب یا ظالم یا توبہ کرن لین تی جڑا توبہ کرن اللہ محبت کرن تی جڑا ظالم میں اللہ قیامت لین جہنم دی بھاد پالن بڑے سا تی رب نے بڑھایا بھی نو شئی جنت جہنم جہنم ظالم توبہ آجے وستے یہ نا فضل اللہ اکن دے جڑا توبہ کرے ایک قرآن پاک جہنم آٹھ دا آئیت تولے سامنے پیش کی جنہیں دعا کر اہنف بن قیس علیکار ساکوی اللہ تقوی نصیب کرے اللہ ساکوی توبہ نصیب کرے اصل اے ماہ رمضان دا مہینہ آیا تولے سالے وستے توبہ دا ذریعہ بن کے نبی صلیب ممبر تے چڑی آنا آپ نے فرمایا اللہ بندے کو تباہ برباد کرے جڑے بندے دی زندگی جہ رمضان دا مہینہ آوے تے او توبہ نہ کرے تے اپنے گناہ نہ بکش آوے اچھا تُسا سنی ودے روزے جڑا روزہ رکھے ایمان دی حالت سواب دی امید نال اللہ ہنے گناہ معاف کرنے جڑا قیام کرے ایمان دی حالت سواب دی امید nam اللہ ہنے گناہ معاف کرنے من سام رمضان ایمان وحد صحاب غفر الہو ما تقدم من زم من قام بر رمضان ایمان بھی یعنی روزہ رمضان اس حد وستے بخش دہ ذریعہ ہے بھائیو تقریباً رمضان پاک گزر گئے ہونی میں سمجھو ریڑے کوئی پتہ نہیں لگنا مافی مانگی نو اللہ کے توبہ کر گی نو اللہ کے اللہ کو آکھا کر اللہ کرتا ہے نا ماف کیتا تیدہ ساکھ کون ماف کرے سی آکھا کر اللہ ساکھو منگن دا دا نہیں اندا بن منگی عطا فرما آج سلہ کر گی نو آج سلہ او شیخ بغدادی نا ایک نوار بیٹھین کبرستان اچ ایک نوار بیٹھین کبرستان اچ کوئی بندہ گدری ہے انہیں پوچھے خیر تہے آکھن لگن سلہ بیٹھا کروے نا ولا بیٹھین بزار اچ انہیں پوچھے خیر تہے آج انہیں سلہ بیٹھا کروے نا آج انہیں سنیساہو سمجھ نہیں گئی انہیں کہ میں شاہر بزار اچ بھائی کے بندیاں دی تے اللہ دی سلہ بیٹھا کروے نا اللہ تیارے بندیاں کے ٹائم کائنی اللہ تیارے بندیاں کے ٹائم کائنی اچھا بھئی قبرستان کیوں بیٹھے آوے اکھر لگن اتھا ہی سلا بیٹھا کر رہےنا تھائی سلا کیوں اتھا بندے تیارن اللہ تیار کائنی اتھا بندے تیارن اللہ تیار کائنی بھائیو زندگی ہے نا جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میں روز اللہ دا سچا رسول تھی کہ ستر کے سو دفعہ اللہ کے معافی مانگ دا سو دفعہ اللہ کے معافی مانگ دا استغفر اللہ فی کل یوم میں عطا مرہا جیڑا نبی سو باری استغفار مانگے تو میں گڑے کھیت دے مالی ہیں اللہ کے معافی مانگے بندا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا بڑا سوڑا واقعہ ہے بزرگی دی آلات چندھان سفر ہے ایک مسجد سمر لکن انتظام یا نہیں سمر لیتا باہر بیٹھے اندروازے تھے روٹیا پکا منا لائک تنوری ہاں اوہ آئے ہوں کہ بزرگو نیک بندے لگ دے ہو لگ دے کو مسافر ہو آکھر لگن جیا تیوال کیتا مانینے بے آکھر لگن ہونتے رات گزارنی ہے تیوہ تنوری آکھر لگن میڈے کے رہو جی لو میں تو رہی خدمت کئی غریب ہونن لیکن دل دے دریاء ہونن دل دے امیر ہونن گین گین بزرگیں کو اوطہ مسائلہ نے روٹی چھوٹی خوائی نے خدمت کتی نے پانی ڈیمنھ روٹی ڈیمنھ کوئی کام کرن آدھان ہستاگ فراللہ بستر جوڑے نے ہستاگ فراللہ روٹی ڈیتی نے ہستاگ فراللہ پانی ڈیتے نے ہستاگ فراللہ جی لو آمن waits جی لو بنجن ہستاگ فراللہ امام صرف فرمائے بھئی گاال سونا یہ جو سویل دا استاگ فراللہ یہ زندگی تا تجربہ ہے جلنہ جیڑی شہراب کے میں منگنی ہوئے آنا استغفراللہ قصراتنال آدھا اللہ بین منگی عطا کرنے اللہ دل دے ارادے پورے کرنے بس میں ہون دھیر تاہوں ودا پڑھ دا بزرگوں نیک بندے لگ دے ہو نیک بندے لگ دے ہو ہون تاہوں ودا پڑھ دا ایک دل دی تمنا ہے دعا کرو وہاں پوری تھی بھوے ایک تمنا ہے راہ گئی ہے وہاں پوری ودا کروے نا تو ہوں زور لئی پیاں پڑھنے آکھنے پوری تھی ویسی میں کو آکھنے یقین ہے جلنہ ستغفراللہ پڑھے اللہ دے نیکی رہ دے پورے کرنے آکھنے لگے نا چھا مائی تیرے نال تھی نا دعا کروے نا دسابلہ کیڑیوں تیرے دل دی نیہ تیجڑی پوری تھی ونی ہے آکھنے لگے نا وقت دے بہت بڑے محدثن جن دا نائے امام احمد بن حنبل میرا دلہ دے مرن کے پہلے انہ دے چہرے دہ دیدار نصیب تھی امام سے مسکرا کے آکھن لگے مبارک ہوئی تیرا آستغفراللہ قبول ٹھیک ہے انہیں کسی مزاکتہ نہیں ویپے کرنے فرمایا نہیں جڑا آج ترے گھردہ ممانے ایہو امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہ مافی منگرنال اللہ پرکھتا لے دے اللہ نیکی راتیں پورے کرے دے بھائیو توبہ کرنی چاہیے دیے ساکھوں تے آپنا ذکر قرآن ہی چو تلاش کرنا چاہیے دے اللہ تو دعا ہے اللہ ساکھوں عمل دی توفیق بخشے بہن اچھی کاویشے سارے بزرگ موسن سارے حاجی عبد المتین بھٹا صاحب دی ماشاءاللہ علماء کرام دا ترلا کرنن منت کرنن کیوں تاکہ اللہ دا گھار آباد رہوے تاکہ توارے ایمان ایت اضافہ تھی نہ رہوے علماء کو سلینا انہیں نال رابطے کرنے ماشاءاللہ تواری مسجد چاہ رونا کے چنگی ایک جیویں شہر دے مساجے دی چو بھری ہوئی کوئی عباد مسجد ہون دی ہے نا ماشاءاللہ مسجد علیہ شان بھلاک چو رٹا دی مسجد بھی بھری ہوئی ہے تُسا محلے آجیں کوں آس پاس آجیں کوں کلونی آجیں کوں مبارک ہوئے کیوں کیوں کہ قرآن و حدیث دے دلائل مرے سامنے ہیں اکھنا ہوئے نا تُسا کہ اللہ اللہ بندہ کون ہے او کو فجر دی نماز ہے دیتھا کرو او کو ایشاہ دی نماز ہے دیاں یا نمازات ہے ہر کوئی پڑھ گن دے اے فجر دی نماز ہے مسجد توڑی فولے اندر وی تے باہر وی میری دعا ہے اللہ تو اکو شالا کدہ ہی تتیوانا لگا دے وے اللہ تو اکو برکت دے وے اللہ تو اکو صحت دے وے ایمیں بیٹھے کرو علماء دے بیانات سنے کرو پندرہ وی مندہ دار سگر دیلی تھی ونجھے تو سارا دن ٹریننگ رہے ویں دیئے ٹیوننگ رہے ویں دیئے مائی میں پانچ سات آیتاں سنائیں بھی کہ اے وی ذکریں اے وی ذکریں اے وی ذکریں اصا ہی نے ساری ذکریں بچوں اپنا ذکر تلاش کروں کہ اصاں کیڑے کھاتے ہیں چاہیں اپنے آپ کو کہیں پاسے کھڑا ہوں تا صحیح والا اپنی زندگی گدا رہوں اصاں گناہ گار ہیں اللہ اصاں نیک کو کاریں دے گئے شمار کین سے مسیحہ تو آئے ساکو توبہ نصیب فرما تے آپ نے نیک ولی ہیں جے شامل فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین کاللہ انشاءاللہ فجرتباد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عطاولہ آمان صاحب دادار سوسی انشاءاللہ جڑے ساتھ چھیں جماعت چھیں سولر لوائے جنہاں نے تعامل کی تھے میں دعا کرنا اللہ پاک انہاں دے مال رسکج برکت پاوے اور سارے بھائی سعید صاحب انہاں کو اٹیک تھے طبیعت انہاں دی علی لے دعا کرو اللہ بھائی سعید صاحب کو شفاہ دے لے جڑے جوادی ساتھی اللہ انہاں دی مغفرت کرے تو آجے ساتھے جتنا ہی رشتے دار دور دے قریب دے بیمارن اللہ انہاں کو سوکھ دے وے اور جڑے جڑے فوت تھی کہنا اللہ صاحب دی بخش رس فرماوے یا رب لکل ہم دو کمائیم بغی کمائیم بغی لے جلال وجہ گوازی میں سلطان ایک لائے